اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارکہ بہت اہمینہ گزر رہا ہے اور رمضان المبارک میں پراپر فوڈ نہ ہونے کے وجہ سے میدے میں پرابلمز میدے کا جلنا پیٹ میں درد کنسٹیپیشن اس کے علاوہ کھانے کا حضم نہ ہونا اس طرح کی پرابلمز بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم آئل کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم افتاری میں دیکھیں تو وہی جیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو کہ گی میں یا آئل میں تلی ہوتی ہیں اگر صبح میں دیکھیں تو پراتو کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہمارے میدو کو پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں آپ کوشش کریں اگر کم سے کم آئل کو استعمال کیا جائے صبح اگر پراتو کھانا ضروری ہو تو آپ کم سے کم آئل لگوائیں اس کے علاوہ اگر شام کو افتاری کے ٹائم اگر آپ گی میں تلی ہوئی چیزوں کا استعمال ضروری کرنا ہی کرنا ہے تو کوشش کریں کم سے کم کریں اس کے علاوہ میں یہ سکسٹ کروں گا کہ جب بھی آپ سالن یا کوئی چیز بنائیں اس میں کم سے کم مسالوں کو استعمال کریں کیونکہ اس کے علاوہ میں دوسری چیز یہ سکسٹ کروں گا کہ جب آپ آئل یا گی خریدیں یہ اچھی کولٹی کا خریدیں اگر آپ تھوڑے سے پیسو کے لیے سستہ آئل یا سستہ گی خریدیں گے تو پھر اتنے زیادہ پیسے آپ کے میڈیسنز کے اوپر لگ جائیں گے میڈیسنز خریدنے میں لگ جائیں گے کسی کو یہ پرابلمز عمومی طور پر ہو رہی ہے تو اس کے لیے ڈیفرنٹ قسم کے فوار فروٹ جیسا کہ میں آپ کو بتا ہوں فوار فروٹ یہ آپ لے کے استعمال کر سکتے ہیں جو کہ وقتی طور پر کھانے کو حزم کرتا ہے اور آپ کی جلن کو ختم کرے گا اگر کھانا حزم نہیں ہو رہا تو اس کے لیے ایرو ڈیجسٹ ٹیبلٹس جس کو لے کے استعمال کریں اس کے علاوہ زیادہ رہتی ہے تو پھر آپ صبح سہری سے ایک گینڈا پیلٹ اومیپرزول ٹیبلٹس کا استعمال کریں شام کے وقت کوشش کریں کہ جب آپ افطاری کریں اس کے ساتھ پودنے کی چرتنی ضرور بنائیں کیونکہ پودنہ کھانے کو حزم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ